ورڈ کپ 2019 کا بقاعدہ آغاز 30 مئی 2019 سے ہوگا افتتاحی میچ میزبان انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان اپنا افتتاحی میچ 31 مئی کو ویسٹ انڈیز کے حلاف کھیلی گی لیکن دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے میچ کو لے کر اس حوالے سے سینئر کھلاڑیوں کے بیان بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان اور بھارت کا میچ 16 جن کو کھیلا جائے گا بھارت کے سابق کپتان نے پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی پرڈکشن کی ہے اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہان آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے بھارت کے سابق کپتان صورف گنگولی نے پاکستان کو بھی ورلڈ کپ ٹرافی کے لیے انتہائی فیورٹس سائیڈ میں سے ایک قرار دے دیا ہے دوہزار تین کے میگا یونٹ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کرنے والے گنگولی نے کہا ہے میرے حیال میں ورلڈ کپ کی چار سمی فائنلسٹ ٹیموں میں بھارت، اسٹریلیا، انگلینڈ اور پاکستان شامل ہوں گی انہوں نے کہا کہ اس بار راؤنڈ رابن فارمٹ کی وجہ سے یونٹ زیادہ دلچسپ ثابت ہوگا اس میں سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملیں گے گو کہ بھارت نے چیمپین ٹرافی میں پاکستان سے شکست کھائی تھی لیکن ایشیا کپ میں پاکستان کو مسلسل شکست سے دوچار بھی کیا تھا اب دیکھنا ہوگا پاکستان چیمپین ٹرافی اور ایشیا کپ میں ہار کا بدلہ کیسے لیتا ہے گو کہ پاکستان نے چیمپین ٹرافی میں بھارت کو اچھے مارجن سے شکست دی تھی اور ورلڈ کپ 2019 بھی انگلینڈ میں ہی کھیلا جائے گا امید کی جا رہی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ سخت ہوگا دوستو آپ بھارت کے سابق کپتان سورف گنگولی کی بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں ہم میں نیچے کمنٹ باکس میں اپنی ارہا کا ظہار ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے دوستو ہمارا فیس بک پیج انفرمیشن آئیکن ضرور فالو کریں شکریہ